ہماری جو پولیٹکس ہے وہ بڑی وولٹائل ہو گئی ہے ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں جبکہ ہمیں پاکستانی عوام کو یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ جمہوریت ہی ہے جو دنیا کے فرقے ممالک میں جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں ستر سال میں جمہوریت کی جو گاڑی تھی وہ پٹری سے نہیں اتری اور آج وہاں سیون پرسنٹ پہ وہ گروہ کر رہا ہے اور ان کا گروہ ریٹ جب ہمارا فائی پرسنٹ پہلی مرتبہ دس پمرہ سال کے بعد ہوا ہے تو اگر آپ اس میں سے کاؤسٹ کی نکال دیں تو ہمارا جو ریل گروہ ہے وہ ٹو پرسنٹ ہے ہندوستان کی فور پرسنٹ ہے تو وہ ہم سے اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ ڈبل ریٹ کے اوپر گروہ کر رہا ہے اور اگر دس سال ایسا ہی رہا اور ہم نے فاسٹ گروہ نہ کیا تو وہ ہمیں کھا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری پارٹیز کو اکانومی کے اوپر چارٹر آف اکانومی پہ سائن کرنے چاہیے چارٹر آف دیموکریسی پہ سائن کرنے چاہیے کچھ اصول وضع کر کے اور پھر ہمیں عوام کی بہتری کے لیے سیاست کرنی چاہیے لیکن پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ باتیں اس وقت کرتے ہیں جب مشکل وقت ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی بہتر وقت اہم ہوتا ہے ہماری ساری پارٹیز کو اب فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی معیشت کی اوپر رانہ صاحب بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بلکل بجائے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہو کیونکہ آپ اکانومی کے سٹیٹ منسٹر بھی ہیں تو آپ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ابھی کس صورتحال میں ہے ابھی دیکھئے سرکلر ڈیٹ کا کیا حال ہو رہے ہیں ایکسٹرنل لونز ہمارے سر پر چڑھے ہیں لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں چارٹر اوف اکانومی چارٹر اوف ڈیموکریسی پہ سائن کرنا چاہیے آپ کے ساتھ جنہوں نے چارٹر اوف ڈیموکریسی پہ سائن کیا تھا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندے کے اوپر سیاست کرتے رہے اور اب جب مشکل وقت آگے حساب مانگ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے کسی کے کندے کے اوپر وہ نہیں کیا اور بلکل ہم نے جو ایک بڑی ہی پیور قسم کی بڑی انپلوٹڈ گورنمنٹ چلائی ہے بلکہ ہمارے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو ہم نے تو یہی کوشش کی ہے کہ پارٹیز کو سپیس ملے اور پاکستان کے دیکھیں ہمارے چیلنجز بہت بڑے تھے ہمارے چیلنجز دہشت گردی کے تھے وہ ہم سے پہلے کی حکومتیں نہیں کر سکیں یہی فوج تھی یہی سیاسی جماعتیں تھی ضرب عزب شروع کی کراچی آپریشن شروع کیا بڑا پیسہ لگا ان چیزوں کے اوپر اس کے بعد پھر بجدی کے منصوبے تھے آج پندرہ بیس بجدی کھر بننے کے باوجود بھی آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے تو اگر یہ اتنے سارے منصوبے نہ بن رہے ہوتے جو آج کچھ چل چکے ہیں کچھ تکمیل کے قریب ہیں تو ہم تو پتھر کی زنگی گزار رہے ہوتے تو یہ اسی طرح سے پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئی دیکھیں اور پھر ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی بجدی نہیں تھی گیس نہیں تھی اب پھر سے انڈسٹری لگنا شروع ہوئی ہے پھر سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر میں کہتا ہوں یہی چیزیں ہیں جس سے عوام خوشحال ہوں گے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ چارٹر اف اکانومی ہونا چاہیے اچھے رانہ صاحب ابھی ایک بڑا مسئلہ جو بنا ہویا آپ فرما رہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے کرتے ہیں پی ایم ایل این کے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئے پہلے خلائی مخلوق والا مسئلہ بنا ہوا تھا جس کے اوپر آ شہباز شریف صاحب نے کومنٹ کرنا پسند ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں خلائی مخلوق والی بات ہی مجھ سے نہ کرے اور دوسری طرف اب جو مسئلہ ہے وہ اس رپورٹ کا ہے جو اخبار کے اندر شایع ہوئی اس کے اندر اللہ کا لفظ نواز شریف صاحب کے گلے بڑھ گیا یعنی پی ایم ایل این کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو گئی ہے اس سے نکلیں گے کیسے جبکہ خاندان کے اندر بھی ڈیویجن نظر آ رہی ہے ایسا کچھ ہے ڈیویجن ہے جس طرح شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دونوں کے رویے مختلف نظر آتے ہیں راستے بھی ایسا لگتا ہے وہ مختلف چوز کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے بڑا دوست کہا کہ allowed کا جو لفظ ہے اس کے اوپر ایک controversy ہے اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ راؤ انوار ایک wanted آدمی تھا پولیس کا آفسر ہے ساری دنیا اس کو پہلے بہادری کی وجہ سے جانتی تھی پھر اس کو قتل کرنے کے حوالے سے لوگوں کو مشہور ہوا وہ اسلام آباد کراچی سے بھاگ کے اسلام آباد راولپنڈی میں چھپا کچھ لوگوں سے ملا پھر ایک دن وہ ائرپورٹ سے بیٹھ کے دہور سے کراچی چلا گیا جا رہا تھا اور چلا گیا کامیاب ہو گیا اب اس ایک مفرور آدمی کو ایک wanted آدمی کے لیے ایک ہی سوال دو طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہیں کہ why could we not stop him دوسرا اس کا طریقہ ہے who allowed him to go کوئی allowed کرنے کے لیے لائسنس جاری نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ who allowed him وہ یہ نہیں کہ وہ لیٹرلز جیکھے گیا اس کا مطلب ہے کہ why could we not stop them لیکن راندھم صاحب کتا کلامی کے لیے مازمت بڑی عزت سے ایک آخری جملہ ایک آخری جملہ کہ اس کے اوپر میاں صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی اس کے اوپر عمران خان کی تقریبیں ہیں اس کے اوپر جنرل کیا نام ہے مشرف کی بیانات ہیں اس کے اوپر ڈی ڈی ف آئی اے خوصہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھ بندے ان کے ساتھی ابھی بھی پاکستان میں گرفتار ہیں وہ جس کشتی میں سوار ہو کے گئے وہ پاکستان سے گئے یہ پرانی سٹوریز ہیں سات سال پرانی صرف آپوزیشن پارٹیز نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے جیسے انہوں نے ختم نبوت پہ ہمیں بدنام کیا ختم نبوت کا جو قانون تھا ساری پارٹیز نے مل کے بنایا تھا جب حافظ حمدللہ نے چینٹ کے اندر اس پہ اوجیکشن کیا تو مسلم لیگ نون پہلی جماعت تھی جس نے اسی وقت کہا کہ ہاں یہ اس کو ہم فوراں ٹھیک کرتے ہیں اس کی مخالفت اس وقت کس نے کی مخالفت پی ٹی آئی نے کی مخالفت پیپلز پارٹی نے کی اور آج گناہگار ہم ہیں ٹھیک ہے رانا صاحب گورنمنٹ میں تو آپ ہے تو پھر وہ ultimate responsibility تو گورنمنٹ کی طرف ہی جاتی ہے اس لیے چاہے جس کی بھی غلطی ہو ٹھیک تو گورنمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے لیکن اب ایک important question یہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سوچا یہ before I go to the rest of the guests سوچا یہ کہ allow کا word جو ہے وہ ایک متنازع word ہے چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے اب اس کے آگے کی بات کریے کہ کیا PMLN اس کو cater کر پائے گی ہم تو یہ بھی سونے رہے ہیں کہ بہت ساری meetings کے اندر PMLN کے اپنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوگئے عاصف کروانی صاحب میں اور ساد رفیق صاحب کے بیچ میں بھی چکلش ہو گئی ہے کہ یہ معاملات ٹھیک طرف نہیں جا رہے ہیں PMLN اپنے آپ کو اپنا شہرازہ بکھرنے سے کیسے بچ سکتی ہے دیکھیں آج سے چار پائنٹ دن پہلے جب یہ پہلے پہلے خبر آئی تو ہندوستان کا میڈیا بڑا سرگرم تھا پاکستان کا میڈیا سرگرم تھا ہماری بات سنتا کوئی نہیں تھا آج ہماری بات بھی لوگ سننے لگ گئے ہیں اور دو تین دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آج نون لی کو گناہ گار کہہ رہے ہیں وہ ہنسیں گے کہ ہم نے کیا کیا اسی طرح سے پہلے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ختم نوعوت پہ انہوں نے خدا نہ خواستہ ہمیں غیر انٹی اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی آج یہ دونوں جو باتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان سے تو یہ جو الزامات ہیں سیاسی ہیں ابھی جو وقت ہے اس کے اوپر تمام طرح ٹاک شوز جو ہونے چاہیے عوام کو بتانے کے لیے کہ اگلے پانچ سال کے لیے جو حکومت آئے گی وہ کیا کر سکتی ہے ان میں کونسی پارٹی ہے جس کے پاس ڈیولیپنٹ کرنے والے لوگ ہیں آج انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کام کیے آج اس کے اوپر ڈسکشن ہونے چاہیے لیکن یہ ایک سازش ہے پختون خان میں ایک میٹرو نہیں بن سکی وہ کھڑے میں کنورٹ ہو گیا ہے سندھ کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مر رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں وہاں پہ خدای مخلوق نے کیا کر دیا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ختم ہو گئی تو ان کے یہ ٹاپکس ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے آپ اسلام آباد تشریف لاتے ہیں تو پہلا شو آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ گریں گے کہ اگلے پانچ سال میں کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا آپ کی تشریف آفری کا انتظار ہے میں لائف بھی انویٹیشن دے رہی ہوں کہ آپ جیسے ہی آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس شو کے میں عادر ہو جاؤں گا جی تینکیو سو مچ رانہ صاحب تینکیو فور جوائننگ می انوائی شو اب بات آتی ہے فیصل صاحب کہ آپ جو ہیں اس تائم پر سر ہلا رہے تھے آپ سر ہلا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ غلط آ رہے ہیں آپ اتفاق نہیں کرتے اور پھر میں ربینہ صاحبہ کی طرف بھی جا ہوں اتنا لمبا چلا گیا مجھے تو نیند آ رہی تھی افتاری کے بعد اکثر لوگوں کو نیند آیا کرتی ہے ایک نیند افتاری اور پھر ایک جھوٹ بار بار رپیٹ ہو رہا ہو انہوں نے کوئی دس طفعہ ایک ہی بات کی ہے انہیں رپیٹ کرنا پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے جھوٹ کس طرح بول رہے تھے ایکسپورٹس دوہزار تیرہ چوبیس ارب ڈالر گر کے اکیس ارب ڈالر پہ چلے گئی ہیں اب تو اور بھی نیچے چلے گئی ہیں کرزے پورے پاکستان بننے سے انیس سو سنتالی سے لے کے دوہزار کیا تھا آٹھ تک چھ ہزار ارب اور ان سالوں میں چلے گئے ستائیس ہزار ارب پہ یہ کار کر دی گئے ان کی لوڈ شیٹنگ خد ایک ٹریلین پہ چلا گیا ایک جو کہنا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں چارٹر آف اور کوئی کہہ رہے تھے ایک چارٹر سائن کریں اگر تیار ہیں کر نہیں سکتے وہ ہے چارٹر آف نو کرپشن عوام کا برا حال کر دیا ہے چوری کر رہے ہو ڈاکے ڈال رہے ہو اور الٹا ہے ڈال رہے ہو کہ ہر چیز میں نے امران خان نظر آ جاتا ہے کے پی وائد صوبہ ہے جس نے ترقی کی ہے فائی پرسنٹ پلاس وائد صوبہ ہے ہم نے یومن ڈیولیمپڈ کیوں پر فوکس کیے ایڈوکیشن میں ریولوشن لے کر کے آئے ہیں سٹیٹس تو دیکھیں رانہ افضل صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری ادھر ایک وائد منسٹر ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں پروم یہ ہے کہ پرسنل آئیک ہم شوڈ نوٹ لائے آن ٹی وی اب میں چاہ رہا تھا وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں نہیں کہ سٹیٹس کی اوپر ختم نبوت پی ٹی آئی باہر گئی پی ٹی آئی نے سائن نہیں کیا یہ لے کر کیکوائے وہ کونسی بین الاقوامی قوتیں ہیں جو ان سے ختم نبوت کرواتی ہیں وہ کونسی بین الاقوامی قوتیں ہیں جو ان سے یہ کرواتی ہیں یہ جو بیان آیا ہے یہ بین الاقوامی